گوری کوئی آج گوڈن کی تلاش میں اُرتے اُرتے بہت دور چلی جاتی ہے جب گوری کوئی اس جنگل سے باہر جا رہی تھی تو تب ہی گوری کوئی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے ارے کوئی ہے میری مدد کرو میری مدد کرو مجھے پانی کی بہت ضرورت ہے مجھے پیاس لگی ہے کوئی ہے میری مدد کرو جب گوری کوئی یہ بات سنتی ہے تو گوری کوئی کوئی ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی پکشی پکا رہا ہے جس پکشی کو شاید گوری کوئی کی ضرورت ہے گوری کوئی پھر ادھر ادھر اڑتے ہوئے دیکھتی ہے کہ یہ کون سا پکھی ہے جو کہ اسے آواز دے رہا ہے پھر گوری کوئی دیکھتے دیکھتے ایک گونسلے میں چلی جاتی ہے جہاں پر ایک بڑا توتہ لیٹا ہوا تھا جو کہ بہت ہی بیمار تھا اسے پانی کی صحت ضرورت تھی اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی وہ گوری کوئی سے کہتا ہے وہ پکشی گوری کوئی سے کہتا ہے اے بیٹا مجھے پانی کی صحت ضرورت ہے کیا تم مجھے پانی لاکر دے سکتی ہو مجھے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے بہت صحت پیاس لگی ہے گوری کوئی آگے سے اس توٹے کو کہتی ہے ایک تو تم لوگ ہو نا جو وہ تو ہمارا ٹائم ہی برباد کرتے رہتے ہو مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام تم کسی اور پکشی کو کہلے نا جو کہ آپ کو پانی لاکر دے دے پھر وہ توٹ کا اس گوری کوئی کو کہتا ہے ارے بیٹا تم مجھے پانی لاکر دو میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دوں گا گوری کوئی اس کی بات نہیں سنتی وہ اس کو چار باتیں اور سناتے ہوئے وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے اڑتے اڑتے گوری کوئی سیدھا سندری چڑیا کے پاس چلی جاتی ہے سندری چڑیا کے پاس جا کر گوری کوئی اور سندری چڑیا سے کہتی ہے ایک تو جنگل میں بہت زیادہ پکشی ایسے آگے ہیں ناٹک باز جو کہ انہوں نے اس بات کا ناٹک کیا ہوا ہے کہ وہ بیمار ہیں ایسا کہتے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے بورجن لاکر دے جو کوئی کہتا ہے مجھے پانی لاکر دے جو سندری چڑیا جب گوری کوئی کی یہ بات سنتی ہے تو وہ گوری کوئی سے کہتی ہے گوری بہن آپ کہنا کہ چاہتی ہو ساف ساف کہو جو کہنا ہے سندری بہن جب میں یہاں پر آ رہی تھی تو رستے میں مجھے ایک بڑے توتے کی آواز سنائی دی جسے کہ پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی میں جب اس کے پاس گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں مجھے پانی لاکر دو پھر میں نے اسے کہا کہ تم یہ کام کسی اور پکھی کو جا کے کہنا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے اڑ کر چلی آئی ہوں گوری کوئی کی یہ بات سن کر سندری چڑھیا بہت حیران ہوتی ہے اور وہ آگے سے کہتی ہے گوری بہن آپ نے اچھا بلکل بھی نہیں کیا اگر ایک پکھی بیمار ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی مدد کرتے آپ اس کے بجائے آپ نے اسے الٹا یہ کہہ دیا کہ آپ کسی اور پکھی کو جا کر کہنا اچھا اب تم گوری بہن کچھ دیر یہاں پر ٹھہرو میں جا کر اس پکھی کی مدد کر کر آتی ہوں پھر سندری چڑھیا ایسا کرتی ہے کہ وہ وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے وہ ندی سے پانی لے کر سیدھا اس توتے کے پاس جاتی ہے توتہ تو آگے بیمار پڑا ہوا تھا جس کی آخری سانس چال رہے ہیں سندری چڑھیا پانی لے کر وہاں پر پہنچتی ہے تو توتہ آگے سے آخری سانسوں تک پہنچ چکا تھا سندری چڑھیا جلتی سے جا کر اس توتے کو پانی پلاتی ہے جب وہ بڑا توتہ پانی پیتا ہے تو سندری چڑھیا سے کہتا ہے ارے بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی اب میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہوں گا پھر سندری چڑھیا آگے سے کہتی ہے نہیں نہیں یہ میرا فرض ہے ایک بیمار اور ضرورت مند پکھی کی مدد کرنا پھر وہ توتہ ایسے کرتا ہے سندری چڑھیا سے کہتا ہے ارے بیٹا یہ میرے پاس ایک صندوق پڑا ہے اس صندوق میں بہت زیادہ سونے کے سکے پڑے ہیں جو کہ میں نے جمع کر کر رکھے تھے تم ایسا کرو اس صندوق کو لے جاؤ اور اس میں سے ایک حصہ خود کے لیے رکھ لینا اور تین حصے قریب مسکین پکھیوں میں بانٹ دینا اتنا کہتے ہوئے پھر وہ توتہ وہاں پر ہی فوت ہو جاتا ہے سندری چڑھیا پھر ایسا کرتی ہے کہ وہ صندوق کو لے کر سیدھا گھر چلی آتی ہے گھر میں آ کر جب سندری چڑھیا وہ صندوق کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں بہت زیادہ سونے کے سکے اور گہنے تھے جسے دیکھ سندری چڑھیا تو حیران رہ جاتی ہے کہ اس بوڑے توتے نے کتنا زیادہ سونا اور کتنے زیادہ سکے جمع کیے ہوئے تھے آخر گوری کوئی نے یہ موقع ہاتھ سے گواہی دیا پھر سندری چڑھیا ایسا کرتی ہے کہ وہ اس میں سے اپنا قصہ خود کے لیے جو رکھنا تھا وہ رکھ لیتی ہے پھر اس کے بعد وہ پورے جنگل میں اعلان کرواتی ہے کہ جو بھی پکسی ضرورت مند ہوگا وہ آ کر مجھ سے پیسے لے جا سکتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے سب پکشیوں کو پتا چال جاتا ہے کہ ضرورت کے مطابق وہ سندری چڑھیا سے جا کر پیسے وغیرہ لے سکتے ہیں پھر جنگل کے جس بھی پکشی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ ایسا کرتا وہ جاتا سدھا سندری چڑھیا کے پاس اور جا کر سندری چڑھیا سے کہتا سندری بہن مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ میرا بیٹا بمار ہے میں نے اس کے لئے دعائی لینی ہے میرے پاس پیسے نہیں آپ ایسا کریں اس میں سے کچھ پیسے مجھے دے دیں جی جی ضرور میں آپ کو پیسے ضرور دوں گی میں نے یہ پیسے اس لئے رکھی ہے کہ جس بھی پکشی کو ضرورت ہوگی وہ آ کر مجھ سے لے جا سکتا ہے یہ لیں آپ ابھی کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیں اگر پھر آپ کو مجزید ضرورت پڑی تو آپ پھر آ کر مجھ سے لے سکتے ہیں پھر وہ پکشی بہت خوش ہوتا ہے اور وہ پیسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بات سارے جنگل میں پھیل جاتی ہے کسندرے چڑیا کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ آیا ہوا ہے جو کہ فانڈ کے طور پر پورے پکشیوں کو دے رہی ہے یہ بات گوری کوئی اور کالو کوئے تک بھی پہن جاتی ہے گوری کوئی اپنے پتی کالو کوئے سے کہتی ہے کالو جی یہ بہت سنہری موقع تھا جو میں نے اپنے خات سے گوا دیا یہ ساری بات تو گوری تم نے ہی اس سندری چڑیا کو بتائی تھی اگر تم چاہتی تو تم خود ہی اس پکشی کو پانی پلا کر یہ سارا کا سارا صندوق خود لے آتی اور وہ کتنا پیسہ ہونا تھا ہمارے پاس ہم نے تو امیر ہو جانا تھا ہاں کالو جی میں نے تو بہت بڑا موقع اپنے خات سے گوایا ہے وہ بہت سنہری موقع تھا میرے پاس پتہ نہیں کیا میں بھی کسی وقت نہ گرور میں آ جاتی ہوں آپ پچھتاو نہیں آپ کوئی اچھے سے اپائے سوچو کہ وہ سونا ہم سندری چڑیا سے کیسے لیں پھر گوری کبھی اور کالو کوا وہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ اپائے سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کسی اپائے کے ذریعے وہ سونا اور پیسے سندری چڑیا سے واپس لیں وہ دونوں پتی پتنی ایک اپائے سوچتے ہیں اور وہ پھر اس اپائے کو لے کر سیدھا اٹھتے ہوئے سندری چڑیا کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر سندری چڑیا سے گوری کبھی کہتی ہے سندری سندری تم ایسا کرو کہ وہ سونا اور پیسے اس میں سے آدھا مجھے دے دو تب سندری چڑیا آگے سے بولتی ہے کیوں گوری میں آپ کو آدھا سونا اور پیسے کیوں دوں آپ نے میرا کونسا کام کیا ہے سندری میں نے ہی تو آپ کو بتایا تھا نا کہ اس پکشی کو ایسے ایسے پانی کی ضرورت ہے اور وہ بیمار پڑا ہے اگر میں نہ بتاتی تو تم کیسے وہاں پر جاتی تو گوری آپ کو بھی پتا تھا نا کہ اس پکشی کو پانی کی ضرورت ہے آپ بھی اس پکشی کو پانی پلا کر اس سے سونا لے سکتی تھی یہ سب کچھ آپ کو مل جانا تھا میں آپ کو سونا اور پیسے نہیں دے سکتی یہ سونا اور پیسے گریب اور مسکین پکشیوں کے لیے ہے میرے پاس پھر سندری چڑیا ایسے گوری کبھی اور کالو کبھی کو وہاں سے واپس دیج دیتی ہے گوری کبھی اور کالو کبھی پریشان ہو کر واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں گھر جا کر گوری کبھی اور کالو کبھی وہ دونوں ایک اپائے سوچنے لگے گوری ایسے تو پیسے سندری چڑیا نہیں دے گی میں تو کہتا ہوں آج رات ہم سندری چڑیا کے گھر میں ڈکیٹی ڈالیں گے کالو جی اگر ہم لوگ ڈکیٹی ڈالیں گے چڑیا کو پتا چل جانا ہے یہ ڈکیٹی گوری کبھی اور کالو نے کی ہے ایسا نہیں ہم کوئی اور اپائے سوچتے ہیں ادھر گوری کبھی اور کالو کبھی وہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی اپائے سوچ رہے تھے دوسرے جنگل سے ایک پکشی اس جنگل میں آتا ہے تو پیسوں کی اشد ضرورت تھی کیونکہ اس کا بھی ایک بیٹا سخت بیمار تھا وہ اُڑتے اُڑتے سیدھا کبوتر کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر کبوتر سے کہتا ہے ارے کبوتر میرے دوست مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے پتا چلا ہے اس جنگل میں ایک سندری چڑیا ہے جس کے پاس بہت زیادہ فنڈ کا پیسہ ہے وہ لوگوں کو پیسوں کے ذریعے مدد کر رہی ہے ہاں میرے دوست یہاں پر سندری چڑیا کے پاس پیسہ واقعی ہے آپ کو کتنا چاہیے پھر وہ پکشی ساری بات کبوتر کو بتاتا ہے تب کبوتر ایسا کرتا ہے کہ اس پکشی کو لے کر سیدھا سندری چڑیا کے گھر میں چلے آتے ہیں اور وہ آ کر سندری چڑیا سے کہتے ہیں سندری پہن اس پکشی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کا بیٹھا سخت بیمار ہے اسے اس نے کر جانا ہے آپ ایسا کریں انہیں کچھ پیسے دے دیں پھر سندری چڑیا ایسا کرتی ہے کہ وہ اس پکشی کو کچھ پیسے دے دیتی ہے اور ساتھ ہی میں اس پکشی کو یہ بھی کہتی ہے اگر آپ کو بائی اور پیسوں کی ضرورت پڑی تو آپ ضرور آنا آپ کے ہم لوگ جیسے آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو ضرورت دیں گے پھر وہ پکشی ایسا کرتا ہے کہ وہ سندری چڑیا کا شکریہ دا کرتا ہے سندری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری مدد کی اگر مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں ضرور آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا اتنا کہتے ہوئے وہ پکشی وہاں سے اوڑ کر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر میں گوری کوئی اور کالو کوا ایک اپائے سوچ لیتے ہیں کالو جی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں میں جاتی ہوں سندری چڑیا کے پاس اور جا کر میں اسے کہتی ہوں کہ کالو جی کو ٹی بی کی بماری ہو گئی ہے اور میں جا کر سندری چڑیا سے کہتی ہوں کہ میں نے کالو کا علاج کروانا ہے مجھے کس پیسے چاہیے اس کے بدلے میں گوری بات تو تم نے بالکل ٹھیک ہی ہے لیکن مجھے تو ٹی بی بالکل بھی نہیں تم کیسے پھر کالو جی آپ تو میری بات سمجھو میرا کام ہے بس اس سے پیسے نکلوانا باقی تو چھوڑو اس بات کو پھر گوری کوئی اور کالو کوا وہ دونوں ایسے ہی ایک اپائے سوچ لیتے ہیں کالو کوا اپنی پتنی سے کہتا ہے واہ گوری آج پہلی بار تم نے کوئی کام کا اپائے بتایا ہے آج تو میں اپنی پتنی سے بہت ہی خوش ہوں پھر گوری کوئی ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے اڑھ کر گھر میں چلی جاتی ہے اور سندری چڑیا کے گھر میں جا کر سندری چڑیا سے کہتی ہے سندری سندری تمہیں کیا پتا میرے پتی کالو کو فی بی کی بماری ہو گئی ہے وہ بہت ہی بیمار ہیں ان کی کھانٹ سے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی مجھے ایسا کرو کہ تم آدھے پیسے دے دو دو لاکھ روپے کی ضرورت ہے ڈاکٹر نے کہا ہے دو لاکھ روپے لے کر آؤ تب ہی علاج ہوگا کالو کا گھری کوی کی بات سن کر کبوتر بھی وہاں پر ہی بیٹھا ہوا تھا کبوتر جب گھری کوی کی بات سنتا ہے تو وہ گھری کوی سے کہتا ہے گھری کالو کو تو میں نے آرسو وہ بلکل ٹھیک دیکھا ہے کالو تو بوجن لے کر آ رہا تھا اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس نے مجھے ضرور بتانا تھا پھر گھری کوی کبوتر سے کہتی ہے کبوتر تم چپ رہو تم بہتر ہے کہ بات نہ کرو ہم سے یہی ہوگا کہ تم یہاں پر مت بولو چپ کر کر بیٹھ جاؤ مجھے سندری چڑیا سے بات کرنی ہے گھری بہن اگر کالو بھائی کو ٹی بی کی بیماری ہوئی ہے تو میں ضرور اس کے لئے آپ کو پیسے دوں گی لیکن آپ نے کون سے ڈیکٹر کے پاس لے کر گئی ہیں کالو بھائی کو سندری میں کالو کو بلبل چڑیا کے پاس لے کر گئی ہوں بلبل ڈیکٹر نے کہا ہے کہ میں دو لاکھر پر لوں گا آپ سے پھر کبوتر آگے سے بولتا ہے اچھا سندری بہن آپ پیسے وہ مجھے دے دو میں خود ہی جا کر کالو اور گھری کے ساتھ جا کر بلبل ڈیکٹر سے بات کرتا ہوں جا کر ان کا علاج بھی کرواتا ہوں جتنے پیسے لگیں گے میں خود جا کر دوں گا پھر گھری کوئی اس کبوتر سے کہتی ہے کبوتر میں خون میں خود ہی علاج کروالوں گی تمہیں کیا ہے تمہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مندی چونچ والے چپ کر کر بیٹھو آگے سے سندری جڑیا بولتی ہے نہیں نہیں گھری بہن کبوتر بھائی بلکل ٹھیک ہے رہی ہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے کبوتر بھائی یہ لو آپ پیسے آپ ان کو بلبل ڈیکٹر کے پاس لے جاؤ جتنے انہوں نے پیسے مانگے آپ ان کا علاج اپنے ہاتھوں سے کروا کرانا اب گھری کوئی تو وہاں پر فانس چکی تھی پاس اب کوئی اور اپائے ہی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ پیسے نکلوا سکتی کبوتر اور گھری کوئی وہ دونوں وہاں سے اڑ کر سیدھا کالو کوئے کے پاس آتے ہیں کالو کوئے آگے بیمار پڑا ہوا تھا اس نے تو یہ ناکہ کیا تھا کہ وہ بیمار ہے جب وہ کبوتر کو دیکھتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے ہائے ہائے میری پسلی ہائے مجھے تو کھانسی نے ایسا توڑا ہے کہ مجھ سے تو بات ہی نہیں ہوتی گھری تم پیسے لے آئی ہو کیا ہاں کالو جی پیسے تو لے آئی ہوں اور ساتھ میں ایک ایجنٹ بھی آیا ہے جو کہ ہمارے پیسے لے کر آیا ہے وہ آپ کا علاج خود اپنے ہاتھوں سے کروانا چاہتا ہے کبوتر تم ایسا کرو کہ یہ پیسے ہمیں دے دو ہم خود ہی علاج کروالیں گے نہیں نہیں کالو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور میں جا کر آپ کا علاج اپنے ہاتھوں سے کروانگا اب چلو زیادہ ٹائمز آئے کرنے کی جرورت نہیں ہے پھر کبوتر گھری کوئی اور کالو کوئا وہ تینوں وہاں سے سیدھا بلبل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب بلبل ڈاکٹر کالو کوئے کو چیک اپ کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے گھری بہن ٹینشن لینے کی جرورت نہیں ہے ٹی بی کی بماری ابھی بہت نہیں پھیلی ابھی تو وہ شروع ہوئی ہے آپ نے اچھا کیا کہ آپ ٹائم پر میرے پاس آگے اگر آپ ایک دو دن بعد آتے تو یہ بماری بہت پھیل جانی تھی ان کو تو واقعی ٹی بی کی بماری ہے کیا بلبل کیا واقعی کالو کو ٹی بی کی بماری ہے ہاں گھری بہن کالو کو تو واقعی ٹی بی کی بماری ہے جب یہ بات گھری کوئی اور کالو کوئی یہ بات سنتے ہیں تو وہ دونوں وہاں پر حیران رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ ان کو تو پیسوں کی ضرورت تھی لیکن یہ جھوٹ یہ تو سچ میں بدل گیا ہے تب ہی کبوتر وہاں پر بولتا ہے گھری میں نے آپ کو اور کالو کو اچھی طرح سے جان رکھا ہے آپ کے ساتھ ہمارا کئی سالوں سے واسطہ پڑا ہے آپ دونوں نے پیسے لینے کے لیے تو جھوٹ بولا تھا لیکن آپ کا جھوٹ تو سچ میں بدل گیا ہے آپ کو آپ کے جھوٹ کی سزا تو اب ملے گی ملے گی تو پیارے دوستو اس کہانی سے میں سیکھئے ملتی ہے کہ آپ کو کبھی بھی لالچ اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اگر آپ لوگ لالچ کے پیچھے جائیں گے یا جھوٹ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سان اٹھانا پڑے تو پیارے دوستو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو پیارے دوستو